بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس حساب سے ہم آگے بڑھتے ہیں گینوڈرما جو ہے یہ ایک ریڈ کلر کا وہ مشروع ہے جو درختوں کے تنوں پر اکتا ہے اور درخت جو ہیں وہ موسٹلی یہ ڈیڈ سٹیمز پر اکتا ہے یعنی جو گرے ہوئے درختوں یا مردہ ہو چکے ہوں اور یہ زمین پر نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ایک سیف مشروع ہے سیف ہے گزائی مشروع ہے کھایا پیا جا سکتا ہے یہ اس کی مختلف جنگلی آپ کو اقسام نظر آ رہی ہیں جو کہ درختوں کے تنوں پر ہوگی ہوئی ہیں اب ہم چلتے ہیں ریسرچ کی جانب تو اس میں جو ہمارا جہاں سے ریسرچ ہم اٹھائیں گے وہ ہے سورس پاب میڈ پبلش میڈیکل جو ریسرچ ہے یہ اس کو دکھاتا ہے اور یہ ادارہ ہے جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں pubmed.ncbi.nlm.nih.gov یہ ایک گورنمنٹ کی سائٹ ہے نیشنٹیوٹ آف ہیلتھ ہے نیشنل لیبری فور میڈیسن کے انڈر اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈیسٹاپ سائٹ کے طور پر ہم دیکھیں گے اس کو اور یہاں پہ ہم سرچ بار میں جائیں گے اور گینوڈرما لوسیڈم لکھیں گے اس کے ساتھ ہم ڈائیوڈیز کا حوالہ دیں گے اب دوستو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایٹی تھری ریزرٹس یہ دکھا رہا ہے یعنی ایٹی تھری ریسرچز جو ہیں وہ گینوڈرما لوسیڈم اور شوگر کے آپسی کردار کو ظاہر کر رہی ہیں اس کے پر موجود ہیں اس میں جو ہم ریسرچ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بیٹا سیلز پیس کے اثر کے بارے میں ہیں گینوڈرما لوسیڈم کے تو ہم پہلے اس کو سرچ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو ریسرچز ہیں یہ دنیا کے مختلف خطوں میں ہوئی ہیں مختلف ادارے مختلف یونیورسٹیز ان ریسرچ کو انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اور اس کے بعد پبلش کیا ہے اس مخصوص پیج پہ اب یہاں پہ یہ تئیس نمبر ریسرچ اس وقت آپ کے سامنے ہے گینوڈرما لوسیڈم پالی سیکرائیڈز ایکزرٹ انٹی ہرپا گلیسیم ایک افیکٹ اون ڈیابیٹک ریٹس ترہو افیکٹنگ بیٹا سیلز اس ریسرچ کو ہم نے اوپن کر لیا ہے یہاں پہ اس کو آپ کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے گینوڈرما لوسیڈم اس مشروع کا نام ہے پالی سیکرائیڈز اس کے اجزاء ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ بلڈ شوگر کو نیچے لاتے ہیں اعتدال میں لائیں گے بیٹا سیلز پہ اثر کرتے ہوئے بیٹا سیلز وہ خلیات ہیں جن کے ذمہ انسلین کی پروڈکشن ہے اب یہاں پہ یہ خلاصہ دے رہا ہے اس میں یہ بتاتا ہے پریویس سٹڈیز سابکا سٹڈیز نے ڈیموشیٹ کیا بتایا کہ گینوڈرما لوسیڈم پالی سیکرائیڈز کہ اس مشروع کی پالی سیکرائیڈ اجزاء انہوں نے ڈالا پوٹینچل انٹی ہائپا گلیسیمک افریکٹ زبادہ سنداز میں بڑی شوگر کو نیچے لائے ان ریٹس چوہوں پہ یہ تجربہ کیا گیا موجودہ سٹڈی کا مقصد انویسٹیگیٹ کرنا تھا میکنیزم آف دی ہائپا گلیسیمک افریکٹ کس طرح سے یہ بلڈ شوگر کو نیچے لائے یہ لکھتا ہے گینوڈرما لوسیڈم پالی سیکرائیڈز یہ پالی سیکرائیڈ جو اجزاء ہیں ان کو ایکسریکٹ کیا گیا اس مشروع سے اور پیوریفائی کیا گیا فرم گینوڈرما لوسیڈم فروٹ باڈی اس کا جو پھل ہے اوپر والا جو حصہ ہے اس سے اس کو لیا گیا اور پھر پچاس میل ریٹس کو یہ استعمال کروایا گیا سارا تجربہ یہاں وہ منشن کرتے ہیں اور پھر بعد ہوں نیچے انڈ میں لکھتے ہیں موجودہ نتائج بتاتے ہیں گینوڈرما لوسیڈم پالی سیکرائیڈز اس مشروع کے جو پالی سیکرائیڈ اجزاء ہیں ہیڈا ہائپو گلیسیمک افریکٹ وہ بلڈ شوگر کو نیچے لاتے ہیں اعتدال میں لاتے ہیں ان ڈیابیٹک ریٹس بچاتے ہوئے اپوپٹوسیس مزید نقصان آف پنگریٹک بیٹا سیل جو لبل وی کے بیٹا خلیات کو آ رہا ہے اس سے بچاتے ہوئے مزید نقصان سے انڈ انہانسنگ اور بڑھاتے ہوئے بیٹا سیل کی ری جنریشن یعنی بیٹا سیل جو ہیں وہ دوبارہ سے تخلیق ہوئے دوبارہ سے بنے ان کی بڑوتری ہوئی ان کی جو ری جنریشن تھی اس کو بہتر کیا اس مشروعوں کے پالی سیکرائیڈ اجزاء نے تو وہ تمام دوست جو کہ اپنے شوگر کے حوالے سے مختلف میڈیسن یوز کر رہے ہیں وہ اپنی میڈیسن کے ساتھ اس گزہ کو اس فوڈ کو اس فوڈ تھیرپی کو عزمہ سکتے ہیں اس کو اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کا جیسے جیسے پینکریاز جو ہے لبل با جو ہے اس کے بیٹا خلیات وہ بہتری کی طرف آئیں گے ان کی صفائی سترائی ہوگی وہ نئے بننے لگیں گے تو ان کی انسلین پر ڈیپینڈنسی ہے جو ٹیبلٹس پر ڈیپینڈنسی ہے دیگا جو ان کے ساتھ مسائل ہیں وہ بتدریج کم ہوتے چلے جائیں گے اور وہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ خود کو بہت طوانہ بہتر محسوس کریں گے اور ایک فوڈ کے تھرور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو عزمہ سکتے ہیں بہت مناسب پیسوں میں یہ پاکستان میں اور دیگر موالک میں دستیاب ہے یہاں پر جس برینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا جو ہم آزمات چکے ہیں وہ ایک ملائشن برینڈ ہے اور اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آرڈر کریں گے کس طرح سے مگوائیں گے تو آپ دیئے گے ویڈس اپ نمبر پر جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ اسی چینل پر ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح سے آرڈر کریں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو ہم کو شکر کریں گے اسی حوالے سے کچھ اور مسائل ہیں شگر کے جن میں زخموں کا بننا گردوں پر اثر ہو جانا دل کے حوالے سے مسائل بننا ان کے اوپر بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیوز ہم لے کے آئیں گے بہت شکریہ خوش رہیں صحت مند رہیں گینوڈرما کھاتے رہیں اور علاج بل غزہ کو عزمائیں